السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس شیر کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کروں کہ اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں خون رواں ہے چاری آرکا پوری دنیا کو آپ دیکھیں کہ سارے لوگ میڈیا ہاؤس سے لے کر بڑے بڑے احتیدار جتنے ہیں سب اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو مٹانے اس کو ختم کرنے کی مسلسل ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں لیکن اسلام وہ پودا ہے اور اس کی آبیاری اس شان کے ساتھ کی گئی ہے کہ نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبیں تیار کیے جا رہے ہیں اور آج تک وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں بڑے بڑے سیلیبریٹ جب اس کو اسلام کو صحیح نظر کے ساتھ مطالع کرتے ہیں تو وہ سارے دربار اور سارے بارگاہوں کو چھوڑتے ہیں اور اسلام کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں چاہے وہ کرکیٹر کی دنیا کے رہنے والے ہوں فلمی دنیا کے رہنے والے ہوں یا کہیں اور کے آپ نے قریب میں محمد یوسف کا نام سنا ہوگا پاکستانی کرکیٹر جس کا نام یوسف یوہانا تا کرشن تھا اسلام سے متاثر ہوا اور اس نے اپنا نام محمد یوسف رکھا آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا بہت بڑا ڈانسر دنیا بھر میں اس کا نام تھا عزت شہرت کسی چیز کے کمی نہیں تھے لیکن دل کو سکون اور اتمنان نہیں تھا تھرک تھرک کر لوگوں کو ہساتے دل بہلاتے لیکن خود کے دل کو سکون نہیں تھا سکون دل کو کہاں آ کر ملا اسلام کے دامن میں اور ابھی سولہ تاریخ کی خبر ہے کہ جرمن کا ایک باکستر جس کا نام ہیلم آٹ ہے اس شخص نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے اس شخص کا یہ بیان ہے کہ میں دوہزار آٹھ سے مسلسل دوہزار آٹھ میں انہوں نے ڈیبو کیا تھا باکستر میں اور اس کے بعد ایم ایم ای کا خطاب بھی جیتا تھا اور کافی نام انہوں نے کمایا تھا لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں مسلسل اسلام کے بارے میں سوچتا تھا پڑھنے کے لئے اس کو مطالعہ کرنے کے لئے میرے مائنڈ میں تھا لیکن میں اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا تھا لیکن اس لوگ ڈاؤن میں میں نے اسلام کا بھرپور مطالعہ کیا اور بھرپور مطالعہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندہ آج دامنے اسلام میں آ چکا ہے بہت سارے لوگ اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں شوشل میڈیا ہو یا پھر میڈیا ہاؤسس ہو یا پھر پارلیمنٹس ہو دنیا کے الگ الگ مذہب کے لوگ اس دھرم اس مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں بلکہ یہ کہوں کہ جتنی مخالفت اسلام کی کی گئی ہے اگر اتنی مخالفت اور اتنا رد عمل کسی اور دھرم کا کیا جاتا تو شاید اس کا وجود مٹ جاتا اس دنیا سے لیکن اسلام وہ پودا ہے اس کی آبیاری اس انداز میں کی گئی ہے صحابہ نے اپنے گرم گرم کھون کا چھیٹا دے کر اس کے درخت کو بڑا کیا ہے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے قبیلے اور خاندان والوں کو قربان کر کے اس کے پودی کی اس طرح آبیاری کی کہ نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسلام پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے اور جن کو کہیں سکون اور کہیں اتمنان نہیں مل رہا ہے وہ بھاگ کر اسلام کے دامن میں آ رہی ہیں ان کو بڑے بڑے جتنے سیلیبرٹیز ہیں کس چیز کی کمی ہے دولت کی کمی ہے کشورت کی کمی ہے دنیا کے ہر خطے میں یہ گھومتے ہیں دنیا کے بے شمار لوگ ان کے فینس ہوتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے ان کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے قرار اور سکون دل کو اگر چاہیے تو مذہب اسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے اسلام نے اس کا راستہ ہموار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو کوئی سچی نگاہ کے ساتھ حقانیت کے ساتھ اس دین کا اس دھرم کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس دین کا ہو جاتا ہے ذلف رسول میں وہ سمٹ جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر وہ مشرف با اسلام ہو جاتا ہے یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ اسلام اور پھلتا جا رہا ہے دنیا کے کئی خطوں سے یہ سننے میں آتا ہے ابھی قریب میں علی جناب مولانا خوشتر نورانی صاحب نے ایک پوشٹ فیس بک پہ ڈالا تھا تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ دو عیسائی دوست تھے ایک عورت اور ایک مرد وہ ان کی تقریروں کو سنے اور کافی متاثر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے فون کیا کہ آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا نکاح بھی کر دیا جائے اسلام قبول کیا اور ان کا نکاح بھی کر دیا تو اس طرح جو اسلام کو سنتے ہیں صحیح ڈھنگ سے اسلام کو پڑھتے ہیں یقیناً وہ اسلام کے ماننے والے ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنی مسلمان ہونے پر فخر ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات صبح قیامت تک مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور میں اس باقصر کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ